پنجاب اسمبلی کے پچیس لوٹوں کی قسمت کا فیصلہ سنا دیا گیا الیکشن کمیشن نے وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز کو ووڑ دینے والے تحریک انصاف کے پچیس منحرف عراقین کی نا اہلی سے متعلق ریفرنس پر افنا فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن نے منحرف عراقین کے خلاف ریفرنس منظور کر لیا الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے پچیس عراقین کو نا اہل کرا دے دیا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے پچیس صبح عراقین اسمبلی کو لی سیٹ کر دیا ہے خیال رہے الیکشن کمیشن نے ایک روز قبل اس کیس میں مدہ علین کو نوٹس جاری کیے تھے کمیشن نے سترہ مئی کو ریفرنس پر اپنا فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے کہا تھا اس کا اعلان آئندہ روز بارہ بجے کیا جائے گا تاہم بعد میں اس اعلان کو ملتوک کر دیا گیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ خاص طور پر آئین کے آرٹیکل 63 اے کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اہم ہے جو ہوا ہفتے کے عوائل میں آیا تھا پنجاب اسمبلی میں منحرف عراقین اسمبلی میں رجا سگیر احمد ملک غلام رسول سنگا سید اکبر خان محمد اجمل عبدالخلیم پھان نظیر احمد جوہان محمد امین زکرنین ملک نمال لنگڑیال محمد سلیمان زوار خسین وڑائج نظیر احمد خان فیدا خسین زہرہ بطول محمد طاہر عائشہ نواز ساجدہ یوسف حارون عمران گل عزمہ کاردار ملک عصد علی عجاز مسیح محمد سبتین محسن عطا خسا میاں خالد خسین محر محمد اسلم فیصل خویات اور دیگر شامل ہیں آئین کے آرٹیکل 63 اے کے مطابق کسی رکن پارلیمنٹ کو ان خراف کی بنیاد پر نہ اہل قرار دیا جا سکتا ہے اگر پارلیمنٹیرین وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے انتہابات کے لیے اپنی پارٹی کی طرف سے جاری کردہ کسی بھی خدایت کے خلاف ووٹ دیتا ہے یا عدم اعتماد کا ووٹ دینے سے باز رہتا ہے تو اس سے نہل قرار دیا جا سکتا ہے آرٹیکل میں کہا گیا ہے اس اسطح میں پارٹی سربراہ کو تحریری طور پر اعلان کرنا ہوگا مطلقہ رکن اسمبلی منحرف ہو گیا ہے لیکن اعلان کرنے سے قبل پارٹی سربراہ منحرف رکن کو فضاحت دینے کا موقع بھی فراہم کرے گا عراقین کو ان کی وجوہات پیان کرنے کا موقع دینے کے بعد پارٹی سربراہ علامیہ سپیکر کو بیجے گا اور وہ علامیہ چیف الیکشن کمیشنر کو بیجے گا رپورٹ آکاش نیازی والحجاز نیوز گجرال